ایک دفعہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے خطاب کر رہے تھے بیان کر رہے تھے جس طرح جمعہ میں بیان ہوتا ہے آدمی امام صاحب اسپیچ دیتا ہے بیان کرتا ہے تو حضور بھی بیٹھے ہوئے بیان دے رہے تھے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگئے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا تین لوگ سے گم ہے چھوٹا بیٹا چھوٹا لڑکا گم ہے تین لوگ سے اس کا کوئی عطا پتا نہیں ہے کہاں ہے اس کی ماں بھی پریشان ہے اس کے رشتدار پریشان ہے دعا فرما دیجئے کہ ہمارا بچہ ہمیں مل جائے ابھی یہ صحابی حضور کو اپنی بات بیان ہی کر رہے تھے ایک دوسرے صحابی پیچھے سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ جو صحابی ابھی آپ کے سامنے اپنے بچے کے بارے میں بات کر رہے تھے میں ان کے بچے کو پہچانتا ہوں جب میں آپ کی اس محفل میں اور مجلس میں آ رہا تھا تو میں نے ان کے بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ فلا باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ان کا بچہ تو فلا باغ میں ہے وہاں کھیل رہا ہے میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے تو وہ صحابی جن کا بچہ گم ہو گیا تھا اپنے بچے کی خبر سن کر فوراں دوڑنے لگے محفل سے اٹھ کر مجلس سے اٹھ کر اور مجلس سے نکل کر جانے لگے تو حضور نے ان کو بلایا اور فرمانے لگے کہ دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا بچہ مل گیا ہے لیکن میری ایک بات یاد رکھنا جب تم باغ میں اپنے بچے کو لینے جاؤ گے تو اپنے بیٹے کا نام لے کر اس کو پکارنا بیٹا کہہ کر اس کو آواز نہ دینا کیا فرمایا حضور نے کہ جب تم بچے اپنے بیٹے کو باغ میں لینے کیلئے جاؤ گے تو اس کو بیٹا کہہ کر آواز نہ دینا اس کو اس کا نام لے کر آواز دینا اب سارے صحابہ حیران کہ بھئی یہ باپ ہے وہ اس کا بیٹا ہے باپ اگر بیٹے کو بیٹا نہیں کہے گا تو کون کہے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا وہاں اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی بچہ یتیم بھی ہو اور جب آپ اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر آواز دو گے ہو سکتا ہے اس یتیم کو اپنا باپ یاد آ جائے اور اس کا دل پریشان نہ ہو جائے اس لیے اس کو بیٹا کہہ کر آواز نہ دینا ان کو اس کا نام لے کر آواز دینا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم